ملتان میں اوش شریف موٹر وے پر بس اور آئل ٹینکر میں تسادم علمناک حادثے میں بیس مسافر جام بھاگ چہے زخمی ہیں اسپتال منتقل تسادم کے باعث آئل ٹینکر میں آنکھ لگی بس کو بھی لپیٹ میں لے لیا ریسکیو ڈبل ون ڈبل ٹو کاملا آگ پر کابو پانے میں مصروف اوش شریف سے جلال پور کی طرف موٹر وے کو بند کر دیا گیا متاثرہ بس لاہور سے کراچی آ رہی تھی پچیس مسافر سب آرکھے کراچی سرجانی ٹاؤن سیکٹر فور ڈی میں زیر تعمیر چار منزلہ عمارت منحدم ریسکیو آپریشن جاری عمارت کے ملبے سے گیارہ افراد کو نکال لیا گیا باسی شہیر اسپتال منتقل ذرائع کے مطابق عمارت کی تعمیر میں ناکس مٹیریل استعمال کیا جا رہا تھا خیر قانونی تعمیر پر زنہائی کورٹ میں بلڈر کے خلاف کیس شل رہا ہے مقدمے میں ڈائریکٹر ایس بی سی اے سمیت متعلقہ حکام کو فریق بنایا گیا ہے زیر تعمیر بلڈنگ میں مزدوروں کی رہائش کا بندوبست کیا گیا تھا ایمپورٹڈ حکومت عوام پر کہر بن کر ٹوٹ پڑی شہباز سرکار عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں کمی کے سمرات عوام کو منتقل کرنے کو تیار نہیں ایمپورٹڈ حکومت نے مہنگائی کے ستائے عوام پر پھر پیٹرول بم گرا دیا پیٹرول فی لیٹر چھے روپے بہتر پیسے مہنگا کر دیا نئی قیمت دوستو تہتیس روپے کیانوے پیسے مقرر مزارت خزانہ نے نوٹسکیشن جاری کر دیا نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے کر دیا گیا چار ماہ کے دوران تاریخی مہنگائی ہوئی ملکی معیشت تباہ ہوتی جا رہی ہے چوروں کا ٹولہ ہم پر مسلط کیا گیا یہ ملک کو تیزی سے نیچے کی طرف لے جا رہے ہیں چیئرمن پی ٹی آئی امران خان کی گفتگو کہا کہ یہ لوگ مجھے نااہل کرانا چاہتے ہیں الیکشن کمیشن کا فیصلہ احمقانہ ہے الیکشن کمیشن نے ہمارے خلاف آٹھ فیصلے دیئے ہائی کورٹ سے تمام فیصلے کل اتم ہو گئے جلد الیکشن کے لیے حکومت پر دباؤ بڑھایا جائے امران خان کی زیر صدارت جلاس میں فیصلہ آئندہ ہفتے راولپنڈی کراچی اور پشاور سمیت بڑے شہروں میں جلسے ہوں گے کپتان اپنی نونشستوں کی انتقابی مہم بھی خود چلائیں گے اجلاس میں زادی مارچ پر تشدد کرنے والے پولیس افسران کے خلاف کاروائی کا فیصلہ تمام کیسز کا اندراز سات دن کے اندر کیا جائے گا قاتون پر پسٹول دان کر دھنکانے والا سب انسپیکٹر برطرف کر دیا گیا شہباز گل کے زمانت یا پھر جسمانی ریمان سمات آج ہوگی اسلامباد پولیس سیشن کورٹ میں ریکارڈ نہ پہنچا سکی ایڈیشنل سیشن جج نے کہا کہ جیسے ہی ریکارڈ آتا ہے کہ اس کی سمات کریں گے اسلامباد ہائی کورٹ نے ریمانک دیئے کہ مزید جسمانی ریمان میں کیا کرنا ہے وکیل فیصل چودری نے موقف اپنایا کہ تیشدہ قانون ہے کہ ایک منٹ کسی کو بغیر وجہ جیل میں نہیں رکھا جا سکتا مونسون بارشوں کا نیا اسپیل برچستان میں پھر قیامت سیلابی ریلوں نے تباہی مچا دی ہپنا دین سے بارشیں شروع ہونے کے بعد سے اب تک پندرہ لاشیں نکالی جا چکی ہیں سبی کے دریائے ناڑی میں درمیانی درجے کا سیلاب لزبیلہ کی ساحلی بستی ڈام میں کئی فٹ پانی جمع قیمتی اشیاء سمیت دیگر تمام سمان تباہ جعفر آباد میں ریلوے ٹریک سلابی ریلے کی ذت میں آ گیا ٹرینوں کی عام طرف متاثر کراچی میں بارش کے بعد انفرسٹرکچر مزید تباہ حال سڑکیں اور گلیاں ٹوٹ پھوٹ کا شکار سیبرچ کا پانی سڑکوں پر آ گیا گھڑوں کے باعث ہاتھ ساتھ بڑھ گئے ٹرافک کا نظام بھی درم برم لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ گئی بیشتر مقامات پر ٹرافک جیم رہا شہریوں کو مشکلات کا سامنا نحتمہ موسمیات نے آج بھی شہر میں مصردار بارش کی پیش گوئی کر اور کومن ویل گیمز کے گولڈ میڈلیس ارشد ندین کی وطن واپسی لہور ائرپورٹ پر اہلے خانہ سپورٹ سپورٹ اکام اور پرستاروں کی جانب سے پرتفاق استقبال قومی ایک تیٹ پر پھولوں کی بارش پاکستان دناباد کنارے شائکین کی ڈھول کے تھاپ پر بھنگڑے ارشد ندیم نے اسلامی اکجیتی گیمز میں بھی تلائی تمکہ جیتا تھا سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے